اسلام علیکم میں ہوں اندیل دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے سعودی خبرصہ ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع نے کرونا ویرسے بچاؤ کے لیے مقررہ ایس او پیز کے حوالے سے بتایا ہے کہ خانگی آئلی اور دیگر اعتماد مشریک افراد کی تعداد میں ترمیم کرتے ہوئے انہیں پچاس افراد تک محدود کر دیا گیا ہے خلاف عرضیوں پر کیے جانے والے چلان کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ نجی اداروں اور کمپنیوں میں مقررہ پروٹوکول کی پبندی نہ کرنے پر دیس ہزار ایل جرمانہ ہوگا جن میں اداروں میں کام کرنے والوں کو لازمی طور پر طبیعی ماسک پہننا ہوگا جس کے ذریعے مو اور ناک ڈھامپی ہو اداروں کمپنیوں اور دیگر تجارتی شعبوں میں سینٹائزر کی فرہمی لازمی ہوگی تجارتی محلز میں آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنے کا خصوصی انتظام کیا جائے ایسا نہ کرنے والے مقررہ پروٹوکول کی خلاف ورزی کے زمرے میں شمار کیے جائیں گے مقررہ قوابط کی پہلی بار خلاف ورزی پر ادارے یا کمپنی پر دس ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جائے گا خلاف ورزی دوبارہ ریکارڈ کیے جانے کی صورت میں جرمانے کی رقم دگنا یعنی بیس ہزار ریال کر دی جائے گی جاری کیے جانے والے قواعد میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص کے لئے لازمی ہوگا کہ وہ گھر سے باہر نکلتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں کپڑے یا ڈسپوزیبل ماسک استعمال نہ کرنے یا سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل نہ کرنے پر ایک ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جائے گا ایسے افراد جو کسی تجارتی مال ادارے یا کمپنی میں داخل ہوتے وقت جسمانی درجہ حرارت چیک کرانے سے انکار کرے ان پر بھی خلاف ورزی رکارڈ کرتے ہوئے ایک ہزار ریال جرمانہ آئیت ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ ایس او پیس کا مقصد کرونا وائرس کی وباہ پر قابو پانا ہے اور اسے مزید پھیلنے سے روکنا ہے تاکہ محفوظ رہتے ہوئے معاشی اور معاشی ارتیز روٹوں کو پورا کیا جا سکے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی نئی اپ ڈیٹ تو ایسی مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بہت آنے مل سکے اپنا اور اپنے گردنوان ساتھیوں کا خیار رکھیے گا ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ